کردائیں طرف پاؤں نکال کر سجدہ کرنا چاہیے یا مردوں کی طرح کرنا چاہیے کیونکہ یہاں اممان میں سب عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں اور حدیث میں بھی چھے آزا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں شیزہ میر اممان دیکھئے عورت اور مرد کے شریعت میں جو پردے سے متعلق احکام ہے نا اس میں فرق ہے اس پر پوری امت کا اجمع ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضو عنی مناسکہ کم حج مجھ سے سیکھو جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو اس کے باوجود جہاں پردے کا معاملہ آئے گا تو عورت کے حج کا طریقہ مرد سے مختلف ہو جائے گا جیسے عورت آہستہ آواز سے لبے کہے گی عورت صفا مروہ کی صحیح پہ دوڑے گی نہیں حالکہ کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس میں عورت کو دوڑنے سے منع کیا گیا ہو کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس میں عورت کو آہستہ لبے کہنے کا حکم دیا گیا ہو لیکن پوری امت کا اجمع ہے کہ جہاں پردے کے معاملات آئیں گے تو اس کے لیے ہمیں حدیث کی الگ سے ضرورت نہیں ہوگی وہ خود سے پہلے سے تیش ہدا ہے یہ بات تو پوری امت کہتی ہے کہ عورت لبے کا آہستہ آواز سے کہے گی پوری امت کہتی ہے صفا مروہ میں عورت دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی حالانکہ حضرت حاجرہ تو دوڑی تھی اور وہ عورت تھی اس کے باورد عورت چلے گی اب کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ میں دوڑے ہیں اور آپ نے حکم دیا ہے کہ جیسے میں حج کر رہا ہوں ایسے کرو تو عورت کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی دوڑے اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت نہیں دوڑے تو ہم کیا کہیں گے اس کو بھائی عورت کا جو پردے کا جہاں تک احکام ہے نا وہ خود بخود اس میں یہ چیز داخل ہے کہ جس چیز کا عورت کی حیاء سے تعلق ہوگا تو ان احکام میں عورت مردوں سے مختلف ہے اسی وجہ سے پوری امت کا اجمع ہے تو بالکل یہ یاد رکھیں جو حدیث میں آتا ہے کہ عورت یعنی حدیث میں جو آتا ہے کہ سات آزا پہ سردہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ سات آزا پہ سردہ کرنا فرض ہے اس کے بغیر سردہ نہیں ہو سکتا باقی یہ سات آزا پہ مرد کیسے سردہ کرے گا عورت کیسے سردہ کرے گی تو مردوں کا طریقہ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا اور وہی طریقہ ہے جس طرح سے آج کل مرد کرتے ہیں عورت کا طریقہ حدیث میں سرحتا نہیں ہے وہ پوری امت کا اس پر اجمع ہے کہ وہ سمٹ کے سردہ کرے گی کیونکہ اس کا تعلق عورت کی حیاء سے ہے اب اگر کوئی کہے کہ اس پر حدیث پیش کرو کہ عورت سمٹ کے سردہ کرے گی اپنے پاؤں دائیں طرف نکال کے زمین پہ بچ جائے گی تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اس پر حدیث پیش کر دیں کہ عورت آہستاوا سے لبے کہے گی عورت صفہ مرد میں سعی نہیں کرے گی تو وہ کہیں گے کہ بھئی اس پر تو پوری امت کا اجمع ہے کہ عورت صفہ اور مرد کی سعی نہیں کرے گی اور اجمع خود ایک دلیل ہوتی ہے تو ہم کہیں گے اس پر بھی پوری امت کا اجمع ہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل اور صدیوں تک پوری امت یہی قول پر عمل کرتی آئی ہے کہ عورت سمٹ کے سردہ کرے گی سمٹ کے کھڑی ہوگی نماز میں تو جیسے اجمع امت وہاں دلیل ہے حج کے مسائل میں ایسے ہی اجمع امت نماز کے مسائل میں بھی دلیل ہے کہ عورت کی نماز کی ظاہری کیفیت مردوں سے مختلف ہے اور ویسے بھی عورت کی حیاء کے خلاف ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے اور نماز کی حالت میں جس طرح مرد کھڑے ہوتے ہیں عورت کا جو اس طرح سے سردہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے رہا مسئلہ کے عمان میں عورتیں اس طرح کرتی ہیں تو یاد رکھیں کہ آج کا عمان ہے ایک سو سال پہلے کا عمان ہے آپ یہاں علماء سے پوچھیں گے وہ بتائیں گے کہ پہلے جب زیادہ تر یہ سلفیت کا غلبہ نہیں تھا تو اس وقت عرب عورتیں بھی اسی طرح سردہ کیا کرتی تھیں جیسے ہندوستان پاکستان میں عورتیں سمٹ کے سردہ کر رہی ہیں کیونکہ سعودی عرب میں فقہ حمبلی نافذ ہے یہ اب جوہنا انہوں نے فقہ حمبلی کی بہت ساری چیزوں سے جوہنا وہ ہٹنا شروع ہو گئے ہیں لیکن آج سے ستر اسی سال پہلے کا سعودی عرب اور عرب کنٹریز ان میں سب میں عورتیں سمٹ ہی کے سردہ کرتی تھیں کیونکہ عرب کے جتنے فتاوہ ہمیں ملتے ہیں جو ماضی کے فتاوہ ملتے ہیں وہ سب میں یہی لکھا ہوا ہے عرب علماء کے بھی سعودی عرب کے بھی عمان میں بھی ہر جگہ وہ سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت کی نماز کی ظاہری کیفیت مردوں سے مختلف ہے تو صدیوں اس پر عجمہ چلا آ رہا ہے لیکن بعد میں بعض علماء نے اس کے خلاف فتوہ دینا شروع کیا اور کہا کہ وہ عورت مردوں کی طرح سردہ کرے گی ان علماء کی ذاتی رائے تھی مگر چونکہ وہ سعودی عرب میں ایک بڑی حیثیت تھی ان کی سرکاری سطح پہ تو وہ فتوہ دنیا میں پھیل گیا لیکن حقیقت میں جو آپ کا قدیم فتوہ عرب علماء کا نظر آئے گا وہ سب یہی ہے ساری فتوہ کی کتابیں چاہے شافی مسلکوں چاہے حنبلی مسلکوں چاہے حتیٰ کہ ہمارے برے صغیر میں اہل حدیث اہل حدیث کے جو پرانے فتوہ ہیں وہ ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی تو اس میں بھی اہل حدیث کے علماء نے بھی بعد میں اپنے قدیم علماء سے جو چھوٹ ڈیڑھ سو سال پہلے کے علماء تھے ان سے اختلاف کیا ہے اور وہ اختلاف کی میں نے وجہ بتائی کہ سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ اور سالح علیہ وسائمین رحمہ اللہ بڑے عالم تھے تو انہوں نے پوری امت سے چند مسائل میں شزوز کیا ہے شزوز کا مطلب ہوتا ہے پوری امت سے خروج کیا ہے تو چونکہ ان کی اب سرکاری حیثیت تھی اور ویسے یہ بڑے پریزگار عالم تھے اس لئے ان کا فتوہ دنیا میں کافی زیادہ پھیل گیا تو وہیں سے ہمارے اہل حدیث علماء نے بھی اسی کو فالو کیا لیکن اہل حدیث کے جو پرانے علماء ہیں ڈیڑھ دو سو سال پرانے ملیں گے آپ کو اور جتنے عرب علماء پرانے وہ سب اسی کے قائل تھے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج کوئی اٹھ کے فتوہ دے دے کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو اور میرے عمرہ جیسے میں نے کیا ایسے کرو تو نبی نے تو صفہ مروہ میں دوڑ لگائی ہے تو اب سب عورتوں کو فتوہ دے دے کہ آپ نے بھی دوڑ لگانی ہے تو علماء اس کو کس بیس پر روکیں گے اس عمل کو اسی بیس پر روکیں گے بھائی یہ تو پوری امت ہمیشہ سے ایسے ہی کرتی آ رہی ہے لیکن وہ علماء وقتی طور پر روکیں گے اس کے بعد جب وہ فتوہ معاشرے میں رائج ہو جائے گا تو پھر لوگ سمجھیں گے یہ ہے اصل شریعت کا حکم کہ عورتوں نے بھی دوڑ لگانی ہے تو بالکل یہی حال نماز کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ نماز میں صدیوں سے مسلمان عورتیں سب سمٹ ہی کے نماز پڑھتی آئی ہیں آج کتابیں ہیں سب کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے جتنے عربی فتاوہ ملنے گے آپ کو اردو ہوں یا عربی ہوں یا فارسی ہوں جو بھی قدیم مسلمانوں کی زمانے رہی ہیں عربی تو ظاہر ہے سب سے قدیم ہے فارسی اس کے بعد ہے اردو پھر وہ اس کے بعد ہے تو سب کے فتاوہ میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے اس لیے یہ بالکل میں شہر صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بعد میں ایک رائے کا اختلاف ہوا ہے لیکن اصل حکم عورت کے لیے یہی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت پیش کی ہے کہ جس میں ایک تابعیہ سے وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ جو تھی مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھی تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی ساری عورتیں عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھی ایک خاتون امام بخاری کو امی دردہ ملی ہیں جو فقیحہ تھی اور وہ مردوں کی طرح سردہ کیا کرتی تھی تو اس سے خود بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں اسلاف کے دور میں بھی ساری عورتیں عورتوں ہی طرح پڑھتی تھی ورنہ امام بخاری کہتے کہ اس میں تو سب عورتیں مردوں کی طرح پڑھ رہی ہیں لیکن ایک ملی ہے امام بخاری کو تو خود یہ اس بات کی دلیل ہے اور امت کے جو بڑے بڑے مشتہدین ہیں فقہہ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا ہے ان میں امام حنیفہ امام مالک امام شافی احمد بن حنبل ان سب کی فتاوہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے بڑا کون حدیث کا عالم ہوگا آپ خود بتائیں وہ تو سراحتن کہتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑے سراحتن ان سے اس بارے میں جو ہے فقہ حنبلی کی کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ ان سے منقول ہے یہی امام شافی سے بھی منقول ہے تو اس لیے امام میں کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے اس کو نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ اصل اسلام میں ہوتا کیا تھا باقی یہ مسئلہ اتنی اہم نوعیت کا نہیں ہے کہ اس میں ایک دوسرے پہ تنز کریں تو آپ بس اس پہ اپنی بات پہ قائم رہیں جس کو آپ قرآن اور سنت سمجھتے ہیں باقی کوئی خاتون اگر اس طرح سے پڑھ رہی ہے تو پڑھنے دیں بحث مبایسہ پھڑے بازی نہ کریں کسی کو ملامت نہ کریں کسی پہ تنز نہ کریں یہ چیز مناسب نہیں ہے